بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کائننس کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کا تقاضہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے نبی کا نام لیں ساتھ درور شریف پڑھیں اور سب سے چھوٹا درور شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید میں آتا ہے مسلمانوں محمد مردوں میں سے کسی کے بات نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا لیکن ہم آب قیامت تک اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے اگر رب کی رحمت کو مجسم دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈال لیں کین حمل سے وفات انے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلو ہو کلم تیرے ہیں رب کریم کی سب سے جو پسندیدہ محبوب شخصیت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے آج ہم پیرا گراف نمبر پانچ کریں گے even at home with his wives and children رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم maintained a perfect character مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں حتیٰ کہ even حتیٰ کہ home گھر کو کہتے ہیں وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں ان کو امہات المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہتے ہیں چڑھرن بچے maintain برقرار رکھنا perfect کامل character کردار با محاورہ ترجمہ ہے حتیٰ کہ گھر میں امہات المومنین اور بچوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین کردار برقرار رکھا the way he treated his relatives with warmth and concern shows us the importance of being good to our family مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں وے طریقہ treated سلوک کرنا relatives رشتے دار concern تعلق warmth گرم جوشی importance اہمیت being good اچھا ہونا اور کمبہ خاندان خاندان family کو کمبایا خاندان کہتے ہیں اس کا با محاورہ ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے رشتے داروں کے ساتھ گرم جوشی کا سلوک رکھا اس سے خاندان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم would always do work around the house instead of having people do it for him always کہتے ہیں ہمیشہ around اردگرد house گھر یا مکان instead کی بجائے people لوگ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر کے اردگرد کام خود کرتے بجائے لوگ آپ کے لئے کام کریں تو پیارے بچوں ہمیں اپنے لبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی کام کریں بلکہ گھر کے مرگ بھی گھر کے کام کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے his wife حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ has reported that he would spend his time at home doing tasks as sewing patches mending shoes اور milking the goat wife زوجہ محترمہ reported اطلاع دینا بیان کرنا spend گزار نا یا خرش کرنا task کام یا امور sewing patches پیون دگانا پہلے لوگ پپڑوں میں پیون دگاتے تھے mending shoes جوتے مرمت کرنا اور milking goat بکری کا دودھ نکال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم گھر میں مختلف کاموں میں اپنا وقت خرش کرتے تھے جیسے پیون لگانا جوتے مرمت کرنا اور بکری کا دودھ دھونا بکری ہر ایک سے ایک یکسا انجوائیڈ لطف اندوز ہونا اور spending گزار نا اس کا بامحورہ ترجمہ ہے آپ صلی اللہ سلام نے کبھی بھی دوسرے کے مقابلے میں ایک کمبے کے فرد کی ہمایت نہیں کی وہ سب سے یکسا طور پر پیار کرتے تھے اور دھر میں وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتے تھے کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ عالمین کی پہدوی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ سلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آگئی ہے تو قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ کی حدیث کا سیرت کا مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ کے بتائے طریقے محبوب بندے بن جائیں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں